اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز وجل فرماتے ہیں ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں دن اور رات میرے قبضہ میں ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر اسحاق سفیان زہری ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے عزا دیتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں میں دن رات کو گردش دیتا ہوں عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے وہ کہتا ہے ہائے زمانے کی ناکامی پس تم میں سے کوئی یہ نہ کہے ہائے زمانے کی ناکامی کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں میں اس رات اور دن کو بدلتا ہوں اور جب میں چاہوں گا ان دونوں کو بند کر دوں گا قطعبہ بن سعید مغیراہ بن عبد الرحمن ابی زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ہائے زمانے کی خرابی نہ کہے کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے زہر بن حرب جریر ہشام ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے حجاج بن شاعر عبد الرزاق معمر ایوب ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی زمانہ کو گالی نہ دے کیونکہ اللہ تعالی ہی زمانہ ہے اور نہ تم میں سے کوئی انگور کو کرم کہے کیونکہ کرم تو مسلمان آدمی ہے عمرو ناقد ابن ابی عمر سفیان زہری شعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرم نہ کہو کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے زہر بن حرب جریر ہشام ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور کا نام کرم نہ رکھو کیونکہ کرم در حقیقت مسلمان آدمی ہے زہر بن حرب علی بن حفظ ابو زناد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی کرم نہ کہے کرم تو صرف مومن کا دل ہی ہے ابن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انگور کو کرم نہ کہے کرم تو صرف مسلمان آدمی ہی ہے علی بن خشرم عیسی بن یونس شعباہ سیماک بن حرب القماہ بن وائل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرم نہ کہو بلکہ حبلہ یعنی انب اور حبلہ کہو زہر بن حرب عثمان بن عمر شعباہ سیماک القماہ بن وائل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرم نہ کہو بلکہ حبلہ یعنی انب اور حبلہ کہو یحیی بن ایوب قطعباہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی میرا بندہ میری باندی نہ کہے تم سب اللہ تعالی کے بندے ہو اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی باندیاں ہیں لیکن چاہیے کہ وہ کہے میرا غلام میری لونڈی میرا جوان اور میری جوان زہیر بن حرب جریر عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی میرا بندہ نہ کہے پس تم اللہ کے بندے ہو اور بلکہ چاہیے کہ میرا نوجوان کہے اور نہ کوئی غلام میرا رب کہے بلکہ چاہیے کہ میرا سردار کہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویاہ ابو سعید اشج وقیع اعمش ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ غلام اپنے سردار کو میرا مولا نہ کہے اور ابو معاویاہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ تمہارا سب کا مولا اللہ عز و جل ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی روایات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو پلا اپنے رب کو کھلا اور اپنے رب کو وضو کرا دے اور نہ تم میں سے کوئی میرا رب کہے بلکہ چاہیے کہ میرا سردار اور میرا مولا کہے اور نہ تم میں کوئی میرا بندہ اور میری بندی کہے بلکہ چاہیے کہ وہ میرا جوان اور میری جوان اور میرا غلام کے الفاظ استعمال کرے ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عییناہ ابو قریب محمد بن علا ابو عسامہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیص ہو گیا ہے بلکہ چاہیے کہ وہ کہے میرا نفس سست ہو گیا ہے دوسری سند میں لیکن کا لفظ مذکور نہیں ابو قریب ابو معاویہ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے ابو طواہر حرملاہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابی اماماہ بن حضرت صحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیص ہو گیا ہے بلکہ چاہیے کہ وہ کہے میرا نفس قاہل ہو گیا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اساماہ شعباہ خلید بن جعفر ابی نزراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت چھوٹے قد والی تھی وہ دو لمبے قد والی عورتوں کے ساتھ چلی تھی اس نے اپنے دونوں پاؤں لکڑی کے بنوائے ہوئے تھے اور ایک انگوٹھی سونے کی بنوائی جو بند ہوتی تھی پھر اس میں مشک کی خوشبو بھری ہوئی تھی اور سب سے انداح خوشبو ہے وہ ایک روز ان دو عورتوں کے درمیان سے ہو کر گزری تو لوگ اسے پہچان نہ سکے اس نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا اور شعبہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا امرو ناقد یزید بن حارون شعبہ خلید بن جعفر مستمر ابو نزراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا تذکرہ فرمایا جس نے اپنی انگوٹھی کو مشک سے بھرا ہوا تھا اور مشک سب سے انداح خوشبو ہے ابو بکر بن ابی شعبہ زہیر بن حرب مقری ابو بکر عبد الرحمن مقری شعید بن ابی ایوب عبید اللہ بن ابی جعفر عبد الرحمن عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پھول پیش کیا گیا تو وہ واپس نہ کرے کیونکہ وہ کم وزن اور انداح خوشبو کا حامل ہوتا ہے حارون بن سعید ایلی ابو طواہر احمد بن عیسی احمد ابن وحب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دھونی لیتے تو اود کی دھونی لیتے جس میں اور کسی چیز کو نہ ملاتے اور کبھی اود میں کافور ملا لیتے تھے پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیتے تھے